بل آخر ایک مہینے کے بعد دوبارہ آر تری کی تمام تر بسس کو بحال کر دیا گیا ہے یہاں سے سنگ اورمنٹ کا ایک اور پیپل بس سرویس کی روٹ کو لے کر بڑا فیصلہ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا جس پر معمول کے مطابق بسیس ڈیلی بیس پر چل رہی ہیں لگ بہت سارے لوگ ہاں کی بھی پریشان ہیں موڈل گولنی کے اندر سے بسیس کو چلایا جائے لیکن موڈل گولنی کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں جو ان بسیس کو بھی اپروف کر دیا گیا ہے اور زیادہ اس بسیس کو مغمانے کے لیے اس کی بھی اپروفل دی دی گئی ہے اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدید بل آخر کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل بل کو حل کرنے کے لیے کافی زیادہ ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو عوام کی لیے کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ گزرتا روز آر تری کی بسیس کو بند کر دیا گیا تھا خستہ حال سڑکوں کی باعث لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بل آخر ایک مہینے کے بعد دوبارہ آر تری کی تمام تر بسیس کو بحال کر دیا گیا ہے یہاں سے جو آر تری کی بسیسیں جو نوٹ نازمہ بعد تک جاتی ہے فائیو سٹار چورنگی تک وہاں تک تمام تر بسیس کو بحال کر دیا گیا ہے روٹ کے بارے میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں ساتھ یہ بات کروں گا سڑکے کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خستحال تھی گزرتا روز ہم دیکھ رہے تھے کہ سین گورنمنٹ جو کی ایم سی کے ساتھ مل کر کافی تیزی کے ساتھ روڈ کو بحالی کا عمل چل رہا تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزرتا روز جو بلو پر بھی ٹیکس کی جو شرعہ ہے جو منصوبل ٹیکس کی صورتحال ہے وہ بھی ہم نے دیکھنے کو مل رہی تھی دو بلو سے دو بلو پر جو کہ ٹیکس لگ کر آنا شروع ہو رہا تھا جس کے بعد سین گورنمنٹ نے کافی زیادہ ایکٹیویٹیز دکھائی جس کے بعد تمام تر سڑکوں کو بحال کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کر دیا گیا ایک ہفتے کے اندر پورے کراچی کے اندر بہت ساری جو خستحال سڑکیں تھی ان کو بحال کر دیا گیا خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں سے پیپل بس سرویس گزرا کر دی تھی ان تمام تر سڑکوں کو بحال کر دیا گیا اور زیادہ تر سیریسلی ان جگہوں کو زیادہ تر لیا گیا کیونکہ خستحال سڑکوں پر یہ نہیں چل سکتی گزر تر اس بارشوں کے بعد تمام تر کراچی کا جو سڑکوں کی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ خستحال تھی بہت ساری جگہوں پر سے ان تمام تر بسس کو بند کر دیا گیا لیکن اب کراچی کی ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے ساری بسس کو بحال کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اس وقت آپ آر تری بس آپ کو میرے بیک سائٹ پر نظر آ رہی ہوگی یہ میں کورنگی کی سائٹ پر موجود ہوں یہاں سے آر تری بس جو کہ بند کر دی گئی تھی اس کو ایک بار پھر بحال کر دیا گیا اس بس کی میں روٹ کے بارے میں بات کروں گا دیکھیں یہ بس کورنگی ناصر جنگ سے سٹارڈ ہوتی ہے سیدھا نوٹ نازعباد فائف سے سٹارڈ چورنگی پر جا کے اس کا اقتدام ہوتا ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ روٹ کے بارے میں بھی بتائیں تو میں روٹ کے بارے میں بھی ایک بار پھر بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ یہاں سے سٹارڈ ہوتی ہے جو سیدھا شان چورنگی پر جاتی ہے شان چورنگی سے گودام چورنگی ہوتے ہوئے قائمہ باز سے موڑی آتی ہے اور سیدھا گورک ابستان سے ہوتے ہوئے شارہ فسل اور شارہ فسل سے ہوتے ہوئے کارساز کارساز کے بعد یہ سیدھا لالوکس سے ہوتے ہوئے فائف سٹارڈ چورنگی تک کے اس کا وہاں پر اقتدام ہوتا ہے گزردہ روز ہم نے دیکھا کمیشنہ کراچی کی جانب سے بھی کچھ نوٹیفیکیشن جاری کیے جو کہ نو روٹ کے ایک الگ الگ نوٹیفیکیشن تھے اس میں بہت سارے جو روٹ سے ہیں وہ کافی زیادہ جو کہ الگ قسم کے روٹ دکھائے گئے جس کے بعد اس پہ بھی عمل دارامہ دونا شروع ہو گیا ہم دیکھ رہے تھے کہ ان تمام تن نو روٹ کی جو نوٹیفیکیشن تھی اس کے اندر کافی زیادہ ایسے روٹ تھے جو بہت سارے لوگ جو لانڈی کے ہیں وہ زیادہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے وہ بار بار یہ سوالات کر رہے تھے کمنٹس بے کہ ایک روٹ ایسا بھی ہونا چاہیے جو لانڈی سے چلے لانڈی کے اندر کے علاقوں سے چلے تو لانڈی سے بھی ایک روٹ اس کے اندر متعارف کرا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ خوپرا پار والے بھی بہت سارے لوگ کرے تھے کہ وہاں سے بھی ایک بسیس ہے تو وہاں پر کے وہاں کی بسیس وہاں کے لیے بھی ایک روٹ متعارف کرا دیا گیا ہے تو ٹوٹل نو روٹ ہے ابھی اس وقت چھے روٹوں پر بسیس چل رہی ہیں جیسا کہ چھے روٹ متعارف کرا دیا گیا ہے جو جس پر معمول کے مطابق بسیس ڈیلی بیس پر چل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں نو روٹ میں سے جو ایک روٹ ہے اس کو پہال کر دیا گیا ہے جو گلشان حدیث سے سیدھا ملیر کنٹومنٹ تک جو بسیس چلا کر دی تھی ان بسیس کا روٹ چینج کر دیا گیا ہے اور جو اس کا نیا روٹ ہے یعنی یہ پیپل بس سرویس روٹ نائن کا جو نیا روٹ ہے وہ ہے گلشان حدیث سے سیدھا ٹاور تک بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ گلشان حدیث سے بھائی اس بسیس کو ٹاور تک لے کر جانا چاہیے ہم نے کافی زیادہ ریکویسٹ کی تاکہ یہ تمام تر بسیس جو ایک بار پھر ٹاور تک چلائے جائے کیونکہ اس بسیس کو ملیر کنٹومنٹ تک کے لے کر جائے جارہا تھا جس سے بہت زیادہ لوگ سجدک پریشان تھے جس کے بعد ان کو قرائے میں بھی کافی زیادہ اضافہ دکھا جارہا تھا جس کے بعد سنگورمنٹ کا ایک اور پیپل بس سرویس کی روٹ کو لے کر بڑا فیصلہ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا گلشان حدیث والا جو روٹ ہے روٹ نمبر نائن پیپل بس سرویس آر نائن کی جو گاڑی ہے گلشان حدیث سے اس کو سیدھا ٹاور تک لے کر جائے جائے گا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ فیصلے عوام کی بہتری کے لیے لے جارہے ہیں لیکن نو روٹ پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ روٹ بڑا یونیک ہے روٹ سے اگر میں مراد بات کروں آپ سے اس وقت جس میں سے چھے روٹ پر بسیس چل گئی ہے ان چھے روٹ کی اگر میں بات کروں دیکھیں سب سے پہلا روٹ ہے جو موڈل کالنی سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن بلاخر خستہ حال سڑکے ہونے کے بعد ابھی تک موڈل کالنی کی اندر سے پیپل بس سرویس کو بحال نہیں کیا گیا لیکن آنے والے ٹائم پر جیسے آر تری کی بسیس کو بحال کیا گیا ہے اسی طریقے سے آر ون کی بسیس کو بحال کر دیا جائے گا بہت سارے لوگ وہاں کی بھی پریشان ہیں موڈل کالنی کے اندر سے بسیس کو چلائے جائے لیکن موڈل کالنی کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں کچھ ایسی تنظیم ہیں جس کے باعث وہاں کی سڑکوں کو ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا لیکن ہم دیکھ رہیں گے کراچی ایڈمنسٹریٹر مورتوزہ واپ صاحب نے کافی زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے بہت ساری ایسی سڑکوں کو بحال کر دیا ہے جہاں پر کافی زیادہ پریشانی تھی لیکن موڈل کالنی کی سڑکیں بھی ابھی ایڈمنسٹریٹر کے انتظار میں کھڑی ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے بہت جلد روٹ کو بنا کر عوام کے لیے بحال کر دیا جائے گا وہاں سے بھی پیپل بس سرویس جو کہ معامل کے مطابق گزری گی لیکن ابھی آپ موڈل موڈ سے تمام تر بس اس کو لے سکتے ہیں وہاں سے روٹ کا سفر کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو موڈل کالنی سیدھا موڈل موڈ تک کے چنچی رکشے میں آنا پڑے گا چھے روٹ کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلا روٹ ہے موڈل کالنی کا جو موڈل کالنی سے ٹاور تک جاتا ہے دوسرا روٹ ہے کورنگی کورنگی کی سائٹ کا جو سیدھا انڈس ہسپیٹل سے لے کر نیو کراچی تک جاتا ہے جس کے بعد تیسرہ روٹ ہے یہ آر تری کی گاڑی ہے جو ناصر جم سے کورنگی سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ناصر جم سے سیدھا نازم آباد تک جاتی ہے جو اس کا چوتھا روٹ ہے وہ گلشہ نے حدیث سے سیدھا ٹاور تک کے کر دیا گیا ہے پہلے وہ ملی کنٹومنٹ تک تھا جو اس کا پانچوہ روٹ ہے وہ ہے سیویو والا روٹ ہے یعنی نمائی شرنگی سے سیدھا سیویو تک سیویو تک کے جو روٹ ہے وہ بھی کافی زبردست روٹ ہے جس کے بعد چھتا روٹ ہے لیاری کا ہم نے کافی زیادہ دیکھا تھا کہ لیاری کے لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہاں سے بھی ایک بسس کو چلایا جائے کیونکہ بہت سارے مسائل اسے ہوتے ہیں جو الگ الگ روٹس پر مقابل ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ جو کہ اس سے بڑا خوش ہے ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں یہ جو پیپل بس سرویس کی جو بسس ہے گزرتا روز جو ان بسس کو بھی اپروف کر دیا گیا ہے اور زیادہ اس بسس کو مغمانے کے لیے اس کی بھی اپروفل دی دی گئی ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیک شپنڈ پر یہ تمام تر بسس آ جائیں گی جہاں جہاں پر روٹس پر جو اس وقت بسس کم دیکھی جا رہی ہیں ان روٹس پر تقریباً دس دس بسس کو اور اضافہ کیا جائے گا کیونکہ سین گورنمنٹ خود یہ دیکھ رہی ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ بسس کو پسند کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سے ریکویس بھی کرنا چاہوں گا سین گورنمنٹ سے وزیر ٹرانسپورٹ سے کہ اس کی جو کرایا ہے ایسے تو مناسب کرایا ہے ایک سٹاپ سے لے کے لاس سٹاپ تک کے پچاس روپے کرایا ہے بہت کل مناسب کرایا ہے لیکن وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں جن کو ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جانا ہوتا ہے یعنی کہ چند قدم کی دوری کے اندر ہوتا ہے ان سے بھی پچاس روپے چارج کیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا اس پر غور کیا جائے اور پچاس روپے ٹکٹ کے علاوہ کچھ ایسے ٹکٹ بھی متعارف کرایا جائے جو عوام کے حق میں ہو اور کچھ ایسے ٹکٹ ہو جو جیسے کہ پہلے وزیر ٹرانسپورٹ شہجل مہمن صاحب نے کہا تھا کم سے کم کرایا 20 روپے ہوگا زیادہ سے زیادہ 50 روپے ہوگا تو 20, 30, 40 روپے والی بھی ٹکٹ متعارف کرایا جائے تاکہ اس سے عوام کو اور زیادہ فائدہ مل سکے تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں اپنے مذبان کو اجازت دیں ملتا ہے کسی اور نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ